بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ ہماری یہ بیسیکلی ہر جو میں رات کو ویڈیو آتی ہے جی اور اس میں تھوڑی ڈسکس اس چیز کے اوپر کر لیتے ہیں کہ ریال بھائی پچھلے ویک میں کیا رپورٹ رہی آنے والے دنوں میں یا ایک آد منت میں کیا سوٹیال سامنے آئے گی ممکن اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہم پردیسی بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں ریال فاکستان بھیج دینے چاہیے یا چند دنی ویٹ کر لینا چا یہ ہے یا مثال کا طور پر دو چار منت کے بعد اگر آپ چھوٹی جا رہی ہیں تو اس طرح میں اگر ساتھ لے جائیں گے تو ہمیں بینیفٹ مل جائے یعنی فائدہ مل جائے گا یا مزید نقصان نہ اٹھانا پڑ جائے اچھا مزید نقصان میں نے اس لیے بولا ہے کہ کچھ بھائی مجھے کمین کر کے بولتے ہیں کہ بھائی آپ پچھلے ایک آد منت سے یہی بولتے آ رکھی ہیں کہ ریال کریٹ بڑھے گا بڑھے گا تو لیکن ریال کریٹ بڑھ نہیں رہا ہے تو یار د ڈس بیس پیسے تیس پیسے تک کا اضافہ ہی دیکھنے کو ملا ہے اور اگر ہم اوپن مارکیٹ پاکستان کی بات کریں تو اس میں تقریبا تقریبا ستر اسی پیسے کا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے جو کہ میرے نزدیک ابھی بھی کم ہے چوہتر روپے پلس میں جانا چاہیے پاکستان میں ریٹ اوپن مارکیٹ میں اور اگر مخترق بینکوں کے حساب سے بات کریں تو تیہتر پہ تیس پیسے سے لے کر تیہتر پہ پچاس پیسے کے اراؤنڈ پہ مخت چیز ویڈیو کو سٹارٹ میں بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں ایک بھائی نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے بول رہے تھے کہ بارہ ہزار ریال بھائی میں نے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں یعنی کہ اور آپ کی ویڈیو دیکھئے میں نے سن لیں اور ویڈیو دیکھنے کے بعد میں نے رکھے ہوئے ہیں کہ مجھے پاکستان میں ضرورت نہیں تھی ان کی اور میں نے بولا چلو یہیں اکانٹ میں سیف کر لیتے ہیں تو بھائی ایسا نہ ہو کہ مجھے اگر آپ سکس منت کے بعد چھوٹی جانے والا ہوں سن لیں جیے گا اگر آپ سکس منت کے بعد چھوٹی جانے والے ہیں اور ریال کا ریٹ جیسا کہ میں نے اپنے تھبنے میں پڑھ لیا یا تو نوے یا پینسر تک گرے گا اچھا دیکھیں ایک نمبر ایک اگر ریال کا ریٹ گرتا ہے مثال کا طور پر پینسر کو چھوڑ دیں آپ ستر پر بنی جائے گا میرے نزدیک انشاءاللہ اگر بات کر لیتے ہیں چلو ستر تک بھی گر جاتا ہے ایسا ہوگا نہیں میں آپ کو مثال دے رہا ہوں میں سن لیں اگر ستر تک ریال کا ریٹ گرتا ہے تو ان بھائی سب کا کتنا نقصان ہوگا تقریباً 35 سے 40 ہزار روپے کا ایسے ہی ہے جی اور اگر ریال کا ریٹ 85 یا 90 یعنی کہ 85 یا 90 تک جاتا ہے جس کی امید ہے آنے والے دنوں میں آہاں اس میں ایک آدم دو منت لگ جائیں وہ کچھ میں کہہ نہیں سکتا ہے لیکن ریال بڑھے گا اور اچھا بڑھے گا یہ کنفرم ہے اچھا ریال کا ریٹ اگر 85 یا 90 یعنی کہ 85 یا 90 کے راؤن میں چلا جاتا ہے تو پھر ان کے 12 ہزار کو آپ کلکولیٹ کر کے خودی دیکھ لیں تقریباً دو لاکھ کے راؤن میں ٹھیک ہے جی یہ ان کو فائدہ ہوگا یہ میں آپ کو اس چیز سے میں پھر اگاہ کر دوں کہ ایسا بالکل نہیں ہوگا کہ بھائی کے پاس 12 ہزار پڑے ہوئے ہیں یا آپ کے پاس دو چار ہزار پانچ ہزار پڑے ہوئے ہیں یا کسی کے پاس دس بیس تیس پچاس پڑا ہوا ہے تو وہ مثال کو طور پر یہ سوچ رہا ہے کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ میں دو چار ماہ ویٹ کرنوں اور مجھے ایک دو چار پانچ جتنے بھی لاکھ کا نقصان ہو جائے ایسا نہیں ہوگا فائدہ ہی ہوگا یہ میری بات پر لیبان لیجے گا اچھا ابھی بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کو مثال کو طور پر میں نے یہ پچھلے پچھلی ویڈیو جو پچھلی جمعیلت کو لگائی ہے اس میں میں نے یہ بات بتا دی تھی کہ بلین ڈالر کے حساب سے سعودی عربیہ سے بھائی پاکستان ریال بھیجے گئے ٹھیک ہے کیوں بھائی دیکھیں اید تھی پاکستانی کو ضرورت تھی آپ کے گھر میں کو ضرورت ہے ضرورت کے تحت آپ گھر میں بھیجے لیکن میرا یہ مشورہ ہے اگر آپ کے پاس مثال کا طور پر ایک ایک ہم مزدور آزمی پندرہ سو دو ہزار بچاتا ہے تو اگر اس کا گھر کا نظام ایک ہزار ریال میں چلتا ہے تو ہزار گھر بھیجے اگر دو چار سو پانسو ریال یہاں پر سیف کر سکتا ہے تو کر لے اپنا کوئی بھی اکاؤنٹ آپ اوپن کروالیں اس میں رکھتے جائیں آپ اپنی پاکستان میں بھی رکھ سکتے ہیں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے لیکن اکاؤنٹ میں رکھے تو بیسٹ ہے اکاؤنٹ میں رکھتے جائیں جب آپ دو چار چھے منت کے بعد یا ایک سال کے بعد بھی چھٹی جائیں گے تو ماشاء اللہ ایک تو رقم جمع ہو جائے گی کافی نمبر دو آپ کو اس ٹیم جانے کے ٹائم بھائی مشکلات نہیں ہوگی مثال کا طور پر شاپنگ کرنی ہے ٹکل لینی ہے یہ وہ معاملہ جو بھی ہوتی ہیں اس کے علاوہ انشاءاللہ تعالی اس ٹیم بھائی آپ کلکولیٹ کر کے دیکھ لیجئے گا آپ کو کتنے لاکھ کا فائدہ ہوئے تو برحال ویڈیو کلاس میں یہی بولوں گا آنے والے دنوں میں جنہوں نے ریال رکھے ہوئے ہیں بھائی نقصان نہیں ہوگا فائدہ ہی ہوگا اس میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے اگر آپ نے مزید مثال کا طور پر جیسے میں نے آپ کو بتا دیا ایٹی فائیو یا نائٹی تک تو بھائی اس میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے تو انشاءاللہ اچھا خاصا فائدہ ملے گا جو ریال آپ نے رکھے ہوئے ہیں اپنے پاس نقصان نہیں ہوگا